بھارت اور مالدیو میں بھڑکے تناف کے بھی چچین نے آنگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے چین نے بھارت کا نام نہیں لیتے وے کہا ہے کہ اگر کسی دیش نے مالدیو کے انترک ماملے میں سکشپ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا ورود کرے گا غور طلب ہے کہ ان دنوں مالدیو کے راشپتی محمد مویجو چین کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے بدوار کو چین کے راشپتی شی جیمپنگ سے ملاقات کی تھی اس دوران دونوں دیشوں کے پیچ پرٹن سہیوگ سہی تب 20 اہم سمجھوتے پر ہستاکشر ہوئے لیکن اس ملاقات کے بعد بھارت کو لے کر ایک بیان آیا جس میں کہا گیا کہ مالدیو اپنے دیش میں چین ویرودھی گتی ویدھیوں کو نہیں ہونے دیکھا ساتھی مالدیو ایک چین نیتی کا پلان کرے گا چین کے مکھے پتروں مانے جانے والے گلوبل ٹائمز نے چین اور مالدیو کے بیچ جاری سیوکت بیان کے حوالے سے کہا ہے چین مالدیو کے انترک ماملوں میں ویدیشی حسکشیپ کا کڑائی سے ویروت کرے گا ساتھی ہمیشہ مالدیو کے لئے کھڑا رہے گا اتنا ہی نہیں خبروں کی مانے تو چین نے کہا ہے کہ وہ پرزو تریکی سے مالدیو کے راستے سمپروبتہ اور راستے گریمہ کو برکرار رکھنے کی کوشش میں سمارثن کرے گا حالکہ اس وقت بیان میں بھارت کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہ بیان ایسے سمیں میں آئے جب بھارت اور مالدیو کے بیر سموندوں میں کڑوا ہٹ آئی ہے رپورٹ کے مطابق چین کے راشپتی شی جیمپنگ نے کہا ہے کہ چین مالدیو کے ساتھ ساشن کے انبھاف کا آدھان پردان کرے گا ویقاس رنیتیوں کے تالمول کو مضبوط کرنے اچھ گونمتہ والے بیلٹ اور روڈ سیوک کو آگے بڑھانے اور چین مالدیو دوستی کے لئے نیا مانک ستھاپیت کرنے کے لئے تیار ہے انہوں نے کہا کہ چین مالدیو کے چھاتھوں کو چین میں پڑھنے کے لئے سمرتن دے گا اور دونوں دیشوں کے بیچ ادھک سیدھی اڑھانوں کو بڑھا با دیکھا